بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پیپر پیٹرن پنجاب یونیورسٹی اللل بی فائیو یئر پارٹ ون انگلیش اس لیکچر میں ہم پنجاب یونیورسٹی کا جو انگلیش کا پیپر ہوتا ہے اس کے پیٹرن اور اس کے سالو کرنے کا جو مکمل طور پر میتھرڈ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں جو کوئیسٹن نمبر ون ہوتا ہے ہمارے پاس انگلیش کے پیپر میں وہ ہوتا ہے آنسر دی کوئیسٹن یہ ہمارے پاس تیس نمبر کا کوئیسٹن ہوتا ہے اس میں پانچ کوئیسٹن ہمیں دیئے ہوتے ہیں جن میں سے ہم نے تین کوئیسٹن حل کرنے ہوتے ہیں ایوری کوئیسٹن جو ہوتا ہے دس نمبر کا وہ ہوتا ہے تو اس میں وہ کوئیسٹن آتے ہیں جو ہماری ٹیکسٹ بوک ہوتی ہے اس کے جو سٹارٹ میں لیسن انہوں نے دیئے ہوتے ہیں اس کے جو question answer ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں question number one میں تو اس کا ہمارے پاس یہ paper موجود ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں یہ ہے اس میں یہ question number one دیا ہوا ہے کہ attempt any theory of the following question اس میں 100 سے لے کر 1500 words کا وہ ہم نے جواب دینا ہے اور 10 number کا وہ ہوگا تو یہ میں numbering دیئے A, B, C, D, E, K, 5 یہ question ہے تین ہم نے اس میں سے کرنے ہے آگے ہمارے پاس question number two آ جاتا ہے question number two ہے precise the paragraph اس میں ہمیں ایک paragraph دیا گیا ہوتا ہے جس کی ہم نے precise کرنا ہوتا ہے اس کا اپنے الفاظ میں جو کو one third کر کے اس کو لکھنا ہے precise کرنا ہے ہم نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ اس نے یہ جو paragraph بیان کیا ہے اس کا کیا precise کیا ہے اس کو ہم نے one third جو paragraph ہے اس کا کر کے لکھنا ہوتا ہے اور own words میں اگر ہم لکھیں گے تو اسے preference دی جائے گی بجائے اس کے جو paper پر ہے اسے ہی short کر کے لکھ دیں تو جس طرح یہ انہوں نے اوپر add بھی کیا ہوا ہے make precise of the following in your own English credit will be given to your own words not just copying from the question paper also suggest a suitable title اس میں ہم نے title بھی لکھنا ہوتا ہے paragraph کا اور the growth of industrialism has considered in the west with the growth of democracy it is a possible law of the population of the world آگے یہ مکمل طور پر paragraph ہے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے اس کا ہم نے precise کرنا ہوتا ہے one third جسے one third کر کے لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ اس کا title ہم نے لکھنا ہوتا ہے next ہمارے پاس question number three آجاتا ہے question number three میں آتا ہے change the narration کہ اس میں sentences دیئے ہوئے یا تو پھر وہ direct دے گا اور اس کا کہے گا کہ indirect منائے یا پھر indirect ہوگا اس کا ہم نے direct sentence منانا ہوتا ہے دس نمبر کا یہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دس ہی ہوتے ہیں تو change the narration of following اس میں 10 sentences دیئے ہوتے ہیں ایک نمبر کا ہوتا ہے اس sentence this book is written by rich man he said i have installed a new computer software اسی طرح یہ آگے دس جملے ہیں جس کی ہم نے narration کرنی ہے change the narration of the following تو یہ question نمبر 3 ہے یہ بھی دس نمبر کا ہمارے پاس ہوتا ہے آگے ہمارے پاس جو question نمبر 4 آ جاتا ہے وہ ہے correct the sentences اس میں sentences دیئے ہوتے ہیں اس میں verb کی غلطی ہوتی ہے جسے ہم نے درست کر کے لکھنا ہوتا ہے تو یہ بھی دس نمبر کے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جسے ہم نے حل کرنا ہے تو اس میں بھی یہ 10 sentences اس نے دیئے جس کی ہم نے correction کرنی ہے question number 4 10 marks کا یہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے 10 sentences ہے ان کو correct کرنا ہے correction ہوتی ہے آگے question number ہمارے پاس آ جاتا ہے 5 question number 5 use the correct preposition اس میں ہم نے preposition کا صحیح طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس 10 number کا question ہوتا ہے اور اس میں 10 ہی جملے دیئے ہوتے ہیں جن کی ہم نے correct preposition کا use کرنا ہوتا ہے تو یہ اس طرح موجود ہے اس میں write that dialogue 20 number کا یہ question ہے اور BZU کی طرف سے یہ آتا ہے اور اس میں بھی آتا ہے write a dialogue between the two friends on the subject of sport اور اس میں ایک اور بات ہے کہ اس میں MCQs نہیں ہوتے انگلیش کے پیپر میں پنجاب یونیوریسٹی کے جبکہ BZU بہاہدن زکریہ یونیوریسٹی ملتان کی طرف سے 20 نمبر کے MCQs بھی ہوتے ہیں انگلیش کے پیپر میں تو اس میں ہمارے پاس یہ 100 نمبر کا question مکمل ہو گیا question number جس طرح 1 تھا 30 نمبر آگے 2 20 50 نیچے 3 کے 10 نمبر ہے تو 60 نیچے 10 70 80 اور 20 مکمل طور پر 100 نمبر کا ہمارا اس طرح پیپر مکمل ہو جاتا ہے اگر ہمارا لیکچر اچھا لگیے چینل کو سبسکرائب کرنے بہت شکریہ